جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے کیا چودری سرور صاحب دوبارہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے کچھ بڑی امپورٹن ڈیٹیلز ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا خاور مانیکہ صاحب خبروں میں ہیں انہوں نے کچھ الزامات لگائے ہیں اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات آپ سے شیئر کروں گا اور کچھ مزید خبریں ہیں بڑی امپورٹن کوشش ہوگی کہ آج کے اس ویلوگ کے اندر وہ بھی آپ سے شیئر کیجئے لیکن پہلی چیز جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے آپ نے سنا ہوگا کہ زرداری صاحب اور بلاول بٹو زرداری صاحب میں اختلافات ہو گئے ہیں دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کے سامنے آگے ہیں میڈیا اس طرح ریپورٹ کر رہا ہے حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا زرداری صاحب نے ایک بیان دیا اور اس بیان میں کہا گیا کہ جی بلاول جو ہیں وہ ابھی فولی تیار نہیں ہیں پارٹی کو سمالنے کے لیے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ٹیلنٹڈ ہیں اور ہمارے آپس میں اختلافات بھی ہیں بچوں کے اختلافات ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک بحث چھڑ گئی کہ جناب بلاول تو چلے گئے ہیں دوبائی چلے گئے ہیں اور پیچھے سے آپ زرداری صاحب بھی جا رہے ہیں اور بٹو خاندان یا زرداری خاندان کے اندر اختلافات ہو گئے ہیں اب ان خبروں میں کتنی صداقت ہے کیا بلاول اس وقت زرداری کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں جی کتن کوئی ایسی بات نہیں ہے بلاول کبھی بھی زرداری کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے بلکہ بلاول کی جو سیاست ہے وہ زرداری صاحب کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور بلاول صاحب کو بھی اس چیز کا ادراک ہے اور زرداری صاحب اور بلاول میں جتنے اختلافات ہیں اس کا آپ اندازہ اس خبر سے بھی لگا سکتے ہیں کہ بلاول کو وزیراعظم بنانے کا مشن آصف زرداری کا سیاسی جماعتوں سے رابطوں کا فیصلہ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں یہ ویسے ہی کوئم کو محمود بنانے کے لئے اس طرح کی خبریں آتی ہیں اور میرے خیال میں خبریں زیادہ میڈیا نے بھی اچھا لیں اور اس میں میڈیا کو بھی شوق ہوتا ہے کہ جناب کوئی نے کوئی خبر دی جائے لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری میں کوئی اختلاف آ گیا ہے اور وہ پارٹی ٹوٹ جائے گی ایسی کوئی بات نہیں اسی طرح کی خبریں آپ وہ نون لیگ اور شین لیگ کی حوالے سے بھی سنتے تھے دیکھیں یہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اس کو سمجھیں یہ خاندان کا مسئلہ ہے یہ اختلافات ہوتے ہیں جب ملکوں کا مسئلہ ہو جہاں پہ قوم کا مسئلہ ہو تو وہاں پہ اختلاف ہوتا ہے یہ میرے ملک یہ ایشو ہے اس کے اوپر میں کسی قسم کا کوئی کمپرمائز نہیں کروں گا جہاں پہ آپ نے اپنے مفادات کا تحافظ کرنا ہو اور صرف اپنے خاندان کے مفادات کا تحافظ کرنا ہو تو وہاں پہ اختلافات کبھی بھی اس نویت پہ نہیں پہنچتے کہ جہاں پہ آپ جو ہے وہ خاندان ٹوٹ جائے گا اس لیے کہ خاندان کا جو بزنس ہے خاندان کا بزنس کیا ہے وہ سیاست ہے وہ کس طریقے سے چلتا ہے وہ سب کچھ ہمارے سامنے اچھا میں چھوٹی سی اس کی آپ کو ایک مثال دوں یہ بختاور بھٹو زرداری انہوں نے اپنے اسٹاگرام کے اوپر یہ تصویر شیئر کیا ہے بڑی خوبصورت تصویر ہے اور اس میں انہوں نے زرداری صاحب کھڑے ہیں بلاول بھٹو صاحب کھڑے ہیں اس کے ساتھ فریال تالپور صاحبہ کھڑی ہیں اور محترمہ بختاور صاحبہ کھڑی ہیں اور نیچے انہوں نے لکھا ہے don't believe the headlines we are only and always about family first یہ بلکل انہوں نے صحیح بات لکھی ہے کہ آپ headlines پہ یقین نہ کریں ہم ہمیشہ سے ہمارا جو ہے نا وہ family first ہے ہمارا خاندان ہر چیز پہ ترجیح رکھتا ہے سیاست کے اوپر ہر چیز کے اوپر باقی میں تفصیل میں نہیں جاتا لیکن یہ بڑا اچھا انہوں نے کوٹ کیا ہے یہ اس سے آپ کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی اور کچھ دیگر تصاویر وغیرہ بھی انہوں نے شیئر کی ہوئی ہیں پھر آج ڈان کا بھی ایک ہے سامنے یہ خبر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ جناب around 24 hours آصف علی زرداری صاحب کے جو انٹرویو کے 24 گھنٹے کے بعد جو ہے خبریں آنا شروع ہو گئی کہ بلاول بٹو زرداری اور آصف زرداری صاحب کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر ہم نے کیا دیکھا کہ the father and son were enjoying quality time over dinner in UAE where a long awaited family reunion seemingly late all gossip to rest وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا کہ دبائی سے UAE سے تصویریں آئیں کہ ماں پہ باپ بیٹھے وے کھانا چاہنا کھا رہے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ جو تمام افوائیں تھیں وہ دم توڑ گئیں ہیں تو وہ افوائیں نہیں وہ خواہشات تو ہو سکتی ہیں وہ کسی اور کی یا کسی ان کے سیاسی مخالفین کی خواہش ہو سکتی ہے اسی طرح noon league کے حوالے سے یہ خواہش ہو سکتی ہے لیکن یہ جو ہے نا this is all about family بس یہ یاد رکھیں this all about family تو جب سب کچھ اپنے خاندان کا مفادات کا تحفظ صرف مقصود ہو تو پھر وہاں پہ اختلافات نہیں ہوتے اچھا دیر میں گزشتہ روز جو پاکستان تحریک انصاف کا convention ہوا اس میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے اور کن حالات میں نکلے اور اس convention سے پہلے خان صاحب کے اوپر کس قسم کے الزامات وغیرہ لگتے رہے ذرا میں اس کے اوپر بھی آؤں گا لیکن سوشل میڈیا کے اوپر میں نے ایک تصویر دیکھی اور میں نے سمجھا کہ Top Gun کا میں بڑا فین ہوں Tom Cruise کا میں دیکھتا ہوں اس کی فلم شلم دیکھتے ہوتے تھے بچمن میں آپ تو ٹائم نہیں ہوتا اتنا زیادہ نہیں دیکھ سکتے پر وہ ہم نے کافی عرصہ پہلے دیکھی تھی تو میں نے سمجھا شاہر Tom Cruise کے کوئی Top Gun کا اگلی کوئی نئی فلم آ رہی ہے یہ تصویر سامنے آپ بھی دیکھیں میں نے کہا یہ اتنا تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ تو موڈی جی کی تصویر تھی اور پھر وہ میں نے دیکھا تو موڈی جی نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر بھی یہ تصویریں شیئر کیوئی تھی اور انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ Successfully Completed a Soti On Tejas ان کا جو جو ہے نا وہ ہے جو جہاز وہ جو بنا رہے ہیں جو بھی انڈیا کا انڈیجنس جہاز ہے اور اس میں آگے انہوں نے ان کی جو مقامی سطح پہ بننے والی دفاعی پیدوار ہے اس کا بھی ذکر کیا اور پوٹینشل کا بھی ذکر کیا وہ ساری چیزیں انہوں نے ذکر کی تو یہ میں نے ان کی تصویر دیکھ کے میں بہت متاثر ہوا اور ہو سکتا ہے اور مجھے میں نے شکر بھی کیا کہ جب پاکستان کے حالات خراب ہوئے تھے شکر ہے اس وقت موڈی جی جازنی اڑاتے تھے نہیں تو ابھی نندن کی جگہ کیا پتہ موڈی صاحب خود آ جاتے اور وہ جو ابھی نندن کو جو انہوں نے اتنا بڑا وہ ویر چکر دیا ہے تو وہ بھی موڈی صاحب کے حصے میں چلا جانا تھا پر اینی وی نیکس ٹائم ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ان کو اگر وارڈ لینے کی شوق ہے تو وہ خود آ جائیں پر یہ موڈی صاحب کی میں نے تصویریں دیکھی تو میں دیکھ کے کافی زیادہ متاثر ہوا اور پھر انہوں نے جو لکھا واہ کہ یہ ان کی جو دفاعی ہے وہ ساری انڈیجنس وہ بھی بڑا زبردست ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں اور وہ میں نے ایک دفاع اپنے ویلاغ کے اندر کافی زیادہ اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کییں تھی کہ کیا کیا چیز بنا اور ایک یہ رائیفل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی اور نوے کی دہائی سے کہ رائیفل انسس ان کی کوئی شاید غالباً اس رائیفل کا نام ہے اگر میں صحیح پرنانس کر رہا ہوں اس کو اپگریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بھی اپگریڈ نہیں ہو پا رہی ہے پر اینیوے یہ ٹام کروز ٹائپ کی جو تصویر تھی موڈی صاحب کی تو یہ میں نے دیکھی تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں اور شاید یہ پاکستانیوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے انہوں نے کی ہے کہ اب جو ہے موڈی صاحب جو ہے وہ خود جہاز اڑایا کریں گے اور یہ موڈی صاحب کا ایک ایشو بھی ہے کہ وہ اپنی پرسنیلیٹی کے حوالے سے کافی وہ کیمرہ جدھر ہو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیمرہ کس سائیڈ کے اوپر ہے اور جب عمران خان صاحب وزیراعظم آئے تھے اور ان کی بڑی تصویریں تھیں آتی ہوتی تھی اور ہر جگہ پہ وہ ان کا ایک ووہ کول اور اس قسم کا وہ بنتا ایمپریشن تھا تو عالمی صدح پہ موڈی صاحب کی بھی خواہش ہوتی تھی کہ میرا بھی ویسا ایمپریشن بنے تو یہ ان کے بڑے فوٹو شوٹ ہوتے تھے ایک بلکہ میں نے فوٹو کے اوپر پورا ویلاگ کر دیا تھا میں نے ان کو فوٹو دیکھا جس میں یہ بیٹھے ہوئے تھے سات کتابیں پڑی نہیں تھی سات لیپ ٹاپ کھولاوہ تھا اور کیمرہ بھی پڑاوہ تھا اور بتخیں گھومری دیں تو وہ تصویر ہم نے دیکھی تو میں نے کہا کہ مطلب کہ یہ وہ اب اس تصویر میں ایمج بیلڈنگ یہ تھی کہ یہ دیکھیں کہ یہ جدید دور کا انسان جو ہے اس کے سامنے لیپ ٹاپ بھی پڑاوہ ہے یہ کتابیں بھی پڑتا ہے اور وہ یوگا کے سٹائل میں ٹانگ کر کے تو قدیم تہذیب سے بھی وابستہ ہے جانوروں سے بھی محبت کرتا ہے نیچر کی فوٹو بھی کھنچتے تھے تو اس ایک تصویر میں انہوں نے بڑے وہ مطلب دینے کی کوشش کی تھی پر اینیوے وہ جو ہے نا آپ کو پتا ہے ان کی پرسنیلٹی بھی تو بہت اچھی ہے تو وہ پھر خان صاحب ان کی پرسنیلٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہوتے تھے تو یہ عالمی سطح پہ جو ہے نا یہ ان کی زیادہ واوا ہوتی تھی تو اس ویسے اکثر ہی اپنے مشیروں کو کہتے ہوتے تھے کہ جو ہے وہ میرا ایمیج بیلڈنگ اور یہ اور وہ کیمرہ جو ہے نا وہ صحیح اینگل اس کا اینگل صحیح ہونا چاہیے تو اب یہ ان کی میں نے دیکھی تو یہ اینگل مجھے بڑا پسند آیا اگر یہ تھوڑا سائٹ سے ہوتا تو ان کا پیٹ زیادہ باہر نظر آنا تھا تو یہ سامنے سے ہوا اوپر انہوں نے باندھ آوا ہے میرے خیال میں شاید تھوڑا سندر کھینچا بھی ہوگا اور زیادہ کھینچنے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ناڑ نہ جانے چاہ جائے اندر کوئی تو پر اینیوے اچھی لگی مجھے ان کی تصویر تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اچھا اب جو گزشتہ روز جو کنونشن ہوا دیر میں اس میں جتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے وہ آپ کے سامنے ہیں وہاں پہ پولیس کی جانب سے کچھ پابندی لگانے کی کوشش بھی کی گئی اور اس کنونشن کے بعد بھی وہاں پہ مقدمہ وغیرہ بھی درج کیا گیا شیئر افضل مروت صاحب کے اوپر مقدمہ درج کر لیا گیا اس کنونشن کے بعد یہ سامنے آپ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں پی ٹی آئی ورکر کنونشن ایڈوکیٹ شیئر افضل مروت سمیت دیگر کے خلاب مقدمہ درج اچھا یہ بتا رہا میں اس لیوں کہ ان حالات کے اندر وہاں پہ یہ سب کچھ ہوا یہ ورکر کنونشن ہوا اور اس کے بعد بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے اچھا اب یہ ورکر کنونشن سے پہلے آپ دیکھ لیں ایک وہ گنڈی کہانیوں والی کتاب آئی اس کے اندر عمران خان سے منصوب بہت ساری جو ہے وہ چیزیں کہیں جس میں وہ اخلاق سے گریوی چیزیں ہیں خدا نہ خاصتہ ان پہ مختلف قسم کی الزامات لگے اور ایک بڑے ہوتل کے اندر اس کتاب کی تقریبے رہنمائی ہوئی اور اس میں دانشور صحافی بھی گئے انہوں نے جا کے جو ہے وہ کتاب کی اس میں ادھر جب وہ اس کی ہو رہی تھی رہنمائی کی تقریب ہو رہی تھی تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ بڑے دانشور صحافی بھی بیٹھے ہوئے تھے تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا مختلف الزامات لگ رہے تھے ہر قسم کے الزامات لگ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر خاور مانیکہ صاحب کی جانب سے بھی چیزیں سامنے آ گئے ان کا انٹرویو بھی کیا گیا اس میں جس قسم کے اخلاق سے گریوے کوسچنز ہوئے جس قسم کا آلہ میار کا یا آلہ اخلاقیات کا جرنلزم ہم کو دیکھنے کو ملا وہ بھی ہمارے سامنے ہیں مختلف ساری چیزیں ہوئیں تو اس کے باوجود جو ہے پھر یہ ورکر کنونشن ہوا اور اس میں جو لوگ گئے ہوئے تھے وہ کس کو دیکھنے گئے ہوئے تھے شیرفزل مروت کو اچھا اب وہ کہتے ہیں یہ بھی لیڈر مقبول ہے وہ بھی لیڈر مقبول ہے اب یہ مقبولیت والی تو میرے خیال میں بحث ہی ختم ہو جانی چاہیے کہ کون سا لیڈر اس مجھ پاکستان میں مقبول ہے کہ آج دکھ آپ نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ دیکھا کہ کسی لیڈر کا وکیل اتنی جو ہے وہ مقبول ہو جائے اس لیے کیونکہ وہ صرف اس کا وکیل ہے تو یہی ہے نا شیرفزل مروت صاحب کی اور کون سی ایسی کوئی خصوصیت ہے وہ تو اس ملک میں عدوم پہ رہے جاج رہے وکیل ہیں اور میرا کوئی نو ڈس رسپیکٹ تو ہم وہ بڑے اچھے انسان ہوں گے وہ سب کچھ ہے لیکن انہوں نے خود ایک انٹرویو میں کہا کہ میری جو عزت ہے وہ اس سے ہے خان سے وابستہ ہے جو جیل کے اندر ہے تو یہ جو ملزم کا وکیل ہے وہ اتنا مطبر ہو گیا تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں اور اس کے اس محول کے اندر جہاں پہ آپ کے اوپر ہر قسم کا کارڈ آپ کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اور اب خاور مانیکہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی الزام لگا دیا ہے کہ جناب یہ انتہائی کوئی جسے کہتے ہیں اخلاق سے گرے بھی الزامات لگائے گئے عمران خان صاحب کے اوپر اور پریس کانفرنسز جو نون لیگ کی قیادت کر رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اب خاور مانیکہ صاحب نے یہ الزامات کیوں لگائے مجھے تو نہیں پتا پہلے آپ کو پتا ہے کہ وہ عدت والا کیس چل رہا تھا وہ کیس واپس آیا اور اب خاور مانیکہ صاحب جو ہے ماضی میں انہوں نے کبھی کوئی الزام نہیں لگایا اس کی ایک جو ایک مطلب میرے ذہن میں جو ایک چیز آتی ہے کہ سم ٹائم ہوتا یہ ہے کوئی حادثہ پیش آئے کہ مثال کے طور پر جس طرح آپ خاور مانیکہ سب کہہ رہے ہیں کہ ان کا گھر ٹوٹ گیا ان کی اہلیہ ان کو چھوڑ کے چلی گئی تو شاید وہ صدمہ ان کو پہنچا تو وہ اس صدمے کی وجہ سے جو ہے وہ سب کچھ بھول گئے کہ جناب ان کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اچھا پھر ہوا یہ کہ خاور مانیکہ صاحب گرفتار ہوئے اب جب گرفتار سم ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ کو دوبارہ کوئی ٹراؤما ہو تو آپ کو اصل چیزیں یاد آ جاتی ہیں تو اس گرفتاری کے بعد خاور مانیکہ صاحب نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی اور اب انہوں نے عمران خان کے اوپر یہ الزامات لگانے شروع کر دی اور اپنی اہلیہ کے اوپر یہ الزامات لگانے شروع کر دی اور پھر جرنلزم جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کا تو فرض ہوتا ہے کہ چیزوں کو کور کیا جائے ساری چیزیں سچ قوم کے سامنے رکھا جائے یہ سامنے جنگ کی خبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی میں ناجائز تعلقات تھے اسی لیے طلاق دی خاور مانیکہ غیر شرعی نکاح کے خلاف درخواست دائر یہ جنگ نے لگائی بھی ہے سرکھی لگائی بھی ہے جنگ نے یہ ان کے ویب سائٹ کے پر جو جنگ کا اخبار ہے اچھا اب میں جس طرح اس کر رہا تھا کہ پہلے خابر مانیکہ صاحب کی شادی ٹوٹی تو شاید ان کو صدمہ پہنچا تو وہ بھول گئے کہ یہ ساری ان چیزوں کے حوالے سے تو انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا اب جب وہ دوبارہ گرفتار ہوئے ہیں تو گرفتار ہونے کے بعد لگتا ہے ان کو دوبارہ صدمہ پہنچا پھر اور اس کی وجہ سے ان کی یاداشت واپس آگیا اور اس وجہ سے انہوں نے اس طرح کیا الزامات لگانے شروع کر دیئے اتنے سالوں کے بعد تو یہی ایک ایک ایکسپلینیشن ہے جو میرے ذہن میں آتی ہے اس کے علاوہ تو اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی پر انیوے ان تمام تر الزامات کے باوجود ان تمام تر چیزوں کے باوجود اس کا ریزلٹ آپ نے دیکھ لیا وہ ریزلٹ ہے جناب آپ کا جو آپ نے دیر میں دیکھا اور کس حالات میں دیکھا کہ جہاں پہ ان کو اس طرح اجازت بھی نہیں ہے مقدمے بھی درج ہو رہے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اچھا نواز شریف صاحب کے حوالے سے اور جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے الیکشن لڑنے ہیں اور وہ گرفتاریاں دیں گے اس حوالے سے کچھ چیزیں وہ آگے جا کے میں آپ سے شیر کرتا ہوں لیکن پہلے جو ہے چودری سرور صاحب کا جس طرح میں نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ کیا اب وہ واپس پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے جا رہے ہیں دیکھیں جی اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ چودری سرور جی ہاں جی چودری سرور صاحب وہ واپس آنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں اور پھر اس حوالے سے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا ایک عالمی کلاؤٹ ہے برطانیہ میں وہ ممبر پارلیمنٹ رہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ جناب وہ جو ہے یورپی یونین میں بھی ان کے تعلقات ہیں تو وہاں پہ بھی وہ خان صاحب کے لیے کوئی آواز اٹھا سکتے ہیں اور ایک مترک کردار ادا کر سکتے ہیں لیکن خان صاحب اس کے اوپر ماننے کے لیے قطن تیار نہیں ہے جی ہاں جی میں ہی آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ خان صاحب نے آج کی تاریخ تک اس کے اوپر بلکل وہ انکاری ہیں انہوں نے کہا کہ چودری سرور صاحب کو ہم نے واپس نہیں لینا آپ کو یاد ہوگا کہ چودری سرور صاحب کے ساتھ خان صاحب کے اختلافات اس وقت ہوئے تھے کہ جب وہ سارا معاملہ چل رہا تھا نیاب ذریعہ لانہ تھا پنجاب میں سینٹر میں تحریک ادم اعتماد آ رہی تھی امران خان صاحب کے خلاف اور چودری سرور صاحب نے وہاں پہ جو کردار ادا کیا تھا اس سے خان صاحب کے مخالفین کو فائدہ پہنچ رہا تھا یہ خان صاحب نے ہمیں خود بھی بتایا تھا اور پھر خان صاحب نے ان کو برطرف کر کے عمر چیما کو لگا دیا تھا یہ سامنے آپ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں چودری سرور برطرف عمر سرفراز چیما گورنر پنجاب مقرر وہی عمر سرفراز چیما جو آج بھی جیل کے اندر ہے اور کیس حالت میں ان کی تصویریں بھی آتی رہتی ہیں اور یہاں پہ آپ ان دونوں کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں تو چودری سرور صاحب کو واپس لینے کے لیے خان صاحب ابھی تک بلکل تیار نہیں ہے لیکن یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں ہمارے ذرائع نے یہ بتایا کہ خان صاحب کو جیل کے اندر یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ چودری سرور صاحب واپس آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں کوئی لمبی چوڑی ڈسکشن نہیں ہوئی جیل میں پتہ ہے مختلی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں چھوٹی سی بات ہوئی ہے اور اس کے اوپر خان صاحب نے نیگٹیو ریسپونس دیا ہے اچھا جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے لوگ جو چھوڑ کے گئے ہیں وہ واپس بھی آ جائیں گے اور اس میں کچھ لوگوں میں نے نام کسی کا نہیں لیا تھا اور بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے رہے اس میں بہت سارے ایسے نام ہیں جو آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ وہ کون سے ہیں اور وہ واپس آئیں گے پاکستان تحریک انصاف میں جب الیکشنز کے بعد کوئی حالات بہتر ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی سختیاں کم ہوتی ہیں تو وہ آئیں گے اچھا اب اس میں ایک اور جو چیز ہے کہ الیکشنز لڑنے کے اس طرح ہیں اس میں میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ تحریک انصاف کے قائدین جو روح پوچھیں وہ آئیں گے گرفتاریاں دیں گے اور جیل سے جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے اب یہ جو سامنے ہے یہ روف کلاسرہ صاحب سینئر صحافی ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کی بھی ہے آپ نے دیکھو گا ویڈیو آئی تھی کہ امجد نیازی صاحب نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا کیمروں کے سامنے اب روف کلاسرہ صاحب ریپورٹ کر رہے ہیں کہ سابق ایمینے امجد خان نیازی نو مئی والے دن کیا کہہ رہے تھے ہم پور امن ہیں اور ہم نے پور امن رہنا ہے ہم نے تشدد کیا تو اپنا کیس خود خراب کریں گے امجد خان اس وقت بھی ورکرز کو پور امن رہنے کا میسج دے رہے تھے اور اب ان کے بچوں کا کہنا ہے کہ ان کے باپ پر پولیس کا سٹڈی میں بدترین تشدد کیا جا رہا ہے روف کلاسرہ صاحب نے دو تین ویڈیوز بھی شیئر کیوئی ہیں اور بتایا ہے اس میں بنیادی طور پر یہ کہ جو امجد خان نیازی صاحب کے بچے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے والد نے گرفتاری دی ہے اور اس کے بعد سے ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے ان کے اوپر مبینہ طور پر غیر انسانی سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے اب آئی ڈونڈ نو یہ کس ساتھ تک ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا اب اس میں ایک رائی یہ ہے جو ذرائع بتاتے ہیں تحریک انصاف کے جو لوگ ہمیں بتا رہے ہیں اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر اگر تشدد ہو رہا ہے تو میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ آئیں گے گرفتاری دیں گے الیکشن لڑنے کے لیے تو آپ کے ساتھ یہ سلوک ہوگا جس طرح جاوید چودری صاحب نے کہا کہ اگر اٹھائیس نومبر کو عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہونے آئیں گے اور ان کے استقبال کے لیے جو آئے گا اس کو نو مہی کے مقدمے میں پکڑ لیا جائے گا یہ جاوید چودری صاحب نے باقاعدہ یہ انفارمیشن شیئر کی اور ان کے پاس کہیں نہ کہیں سے یہ انفارمیشن آئی ہوگی سینئر صحافی ہیں وہ تو انہوں نے کہا کہ میں آئین قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے پر اینی وے اور اب یہ کہہ رہے ہیں ذرائع جو پاکستان تحریک انصاف کے کہ امجد خان نیازی کے ساتھ اگر اس طرح کا سلوک ہو رہا ہے تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دیگر لوگوں کو کہا جائے کہ اگر آپ آ کے گرفتاری دیں گے اور کہیں گے کہ ہم الیکشن لڑیں گے تو وہاں پہ آپ کے ساتھ بھی یہ سلوک ہو سکتا ہے اچھا ایک اور جیل کے حوالے سے چھوٹی سی چیز ہے امران خان صاحب کے حوالے سے وہ میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں ایک وکیل نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ چیز شیئر کی کہ خان صاحب سے کہا گیا کہ جناب ان کو جا کے بتایا گیا کہ آسٹریلیا جو ہے وہ ورلڈ کپ جیت گیا تو وہاں پہ جو ڈپٹی سپرٹینڈ جیل تھے انہوں نے ان وکیلوں کو بتایا وہ آبیسلی جیل کا عملہ بھی ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو انہوں نے ان وکیلوں کو بتایا کہ جی امران خان صاحب نے تو ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آسٹریلیا ورلڈ کپ جیتے گا جیہاں جی پہلے ہی بتا دیا تھا انہوں نے جیل کے عملے نے کہا کہ ہماری کوئی آپس میں گفتگو ہو رہی تھی کوئی شرط لگ رہی تھی کہ کون جیتے گا تو خان صاحب نے ان کو کہہ دیا تھا کہ جناب آسٹریلیا جیتے گا یقیناً کرکٹ کے حوالے سے جیل کے عملے نے خان صاحب سے پوچھا ہوگا کہ جناب آپ کا اتنا تجربہ ہے آپ بتائیں تو پھر یہ چیز اب اس وکیل نے جو ہے باہر آکے ان وکیل صاحب نے یہ چیز شیئر کیا کہ جیل کے عملے نے ہمیں بتایا کہ خان صاحب نے جیل کے عملے کو کہا تھا کہ جی آسٹریلیا جو ہے وہ ورلڈ کپ جیت جائے گا باقی خان صاحب جیل کے اندر ایکسرسائز وغیرہ تو کر رہے ہیں کتابیں وغیرہ پڑھ رہے ہیں وہ میں نے آپ سے کل بھی شیئر کیا تھا اور یہ جو دو تازہ ترین کتابیں ان کے پاس پہنچائی گئی ہیں اس میں وائی نیشنز فیل قومیں کیوں فیل ہوتی ہیں اور دوسری کتاب ہے آل دو لاز بٹ ون ٹھیک ہے یہ دو کتابیں ہیں جو خان صاحب اب اس وقت پڑھ رہے ہیں اور وہ ایک دو دن میں کتاب ختم کر دیتے ہیں اور درجنوں کتابیں جو ہیں وہ اب تک پڑھ چکے ہیں ان کے جو وکلہ ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں تو اب یہ دو لیٹس کتابیں ان کے پاس گئی ہیں اور یہ آج کل وہ پڑھ رہے ہیں آخر میں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک خبر ہے کہ دوبارہ نواز شریف صاحب ایک طرح سے ان لوگوں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں جنہوں نے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا یہ سامنے ایکسپریس کی خبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم جیلوں میں جائیں اور روز انہیں بدلا جائے تو ملک کیسے چلے گا تو وزیراعظم تو ابھی بھی ایک جیل میں پڑھا ہوا ہے اب اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لندن سے میاں صاحب نے کہا کہ لوگوں کو جواب دینا پڑے گا یہ اور وہ پھر شیباز شریف صاحب وہاں پہ گئے اور میاں صاحب کا بیانیاں ایک دم سے بلکل جسے کہتے ہیں وہ چینج ہو گیا اور پھر بہت سارے لوگ ان کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں کہ میاں صاحب کا بیانیاں اچانک جو ہے وہ چینج کیوں ہو گیا اور پھر انہوں نے آکے جلسے سے جو خطاب غیرہ کیا اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ہم نے چیزوں کو لے کے آکے چلنا ہے لیکن اب ایشو یہ ہو رہا ہے پریشر یہ پڑھ رہا ہے کہ جو عوامی سپورٹ ہے وہ حاصل نہیں ہو رہی اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارے ہے نا امبیسیڈر صاحب ہمارے سفیر ڈاکٹر فیصل جو پاکستانیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر توجہ نہ دیں برطانیہ پر توجہ دیں اور وہ برطانیہ میں جو ہے وہ پاکستان کے سفیر ہیں وہ جیسے ایک محضر شخصیت نے کہا تھا کہ مجھے آپ پاکستان کا اس ملک میں پاکستان کا سفیر سمجھیں تو لگتا ایسے ہے کہ ڈاکٹر فیصل برطانیہ میں برطانیہ کے سفیر ہیں وہ پاکستانیوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس معاشرے کی ترقی کے لئے کردہ کرو اس میں ایک سال کرو بھول جاؤ پاکستان کو جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ اپنی سیٹ پہ وہاں پہ قائم ہیں آمیر مدین صاحب نے کافی چیزیں ان کے عوالے سے شیئر کی اور کافی ان کے اوپر وہ کرٹیسزم بھی کیا ہے سینئر صاحب کی جو آمیر مدین ہے اور اس میں کافی وہ جائز کرٹیسزم ہے کہ آپ پاکستان کے سفیر ہیں اور آپ جو ہے وہاں سے جو ہے بیٹھے ہوئے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور اب وہ جو میں عرض کر رہا تھا وہ میاں صاحب سے وہ تعلق اس لیے جڑتا ہے کہ انہوں نے میاں صاحب کو کہا کے بھیجا تھا کہ میاں صاحب کوئی اچھا سا بیانیاں بنائے تو وہ پاکستان کے ریاست کا ملازم ہیں اور وہ دے رہے ہیں ایک مفرور مجرم کو جو اس وقت تک مجرم بھی ہیں اور مفرور بھی ہیں عدالتوں کو مطروب ہیں وہ ان کو پروٹوکول بھی دے رہے ہیں اور ساتھ مشروع بھی دے رہے ہیں کہ بیانیاں اچھا سا بنائے اب وہ جو میاں صاحب سے بیانیاں نہیں بانتا اب اس وقت آپ عمران خان کے اوپر ہر قسم کے الزامات لگا رہے ہیں پریس کانفرنسز کر رہے ہیں میاں صاحب جب اپنی اس میں گئے عدالت کی پیشی پہ وہاں پہ بھی انہوں نے اخاور مانیکہ اور بشرا بی بی اور وہ جو اس قسم کے الزامات لگ رہے ہیں خان صاحب کے حوالے سے انتہائی اخلاق سے گرے وے الزامات اور جرنلزم ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کومنٹ کیا کہ جناب اب ان کو یہ نہیں کرنا چاہے لیکن کوئی بات بھن نہیں پا رہی ساری چیزیں تو استعمال کر کے دیکھ لیں تو اس پریشر کے تحت جو ہے پھر میاں صاحب اب اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں اور دوبارہ وہ چیز کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے ایک دن میں فزیراعظم تھا دوسرے دن مجھے ہائی جائکر بنا دیا گیا تو یہ جو اچانک جو یہ چیز سامنے آئی ہے جس کو ڈان نے بھی ریپورٹ کی ہے کہ نواز صاحب نے جو ہے وہ فریش ایک طرح سے تنقید کی ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ان کو حکومت سے نکالا تھا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ بیانیاں کوئی نہیں بن پا رہا عوامی سپورٹ نہیں مل رہی اور آپ تنقید کرتے رہے ہیں پھر بھی بیانیاں نہیں بن پائے گا دیکھیں جس طرح کی وہ سولہ ماہ کی حکومت رہی جو کچھ ہمارے سامنے ہوا جو ایکانومی کے ساتھ ہوا وہ بالکل سامنے ہاں کوئی مینیفیسٹو بیش کریں کوئی بتائیں کہ جناب آپ نے کیا کرنا ہے معیشت کو کس طرح بہتر کرنا ہے اور ویسے بھی آپ کی جو تقریریں ہیں اس میں کوئی بھی اس طرح کی ان ڈیپٹ چیزیں ہونی چاہیے نا کہ ہمارا عالمی سطح پر کیا رول ہوگا ملک کے اندر کیا ہوگا مطلب مجھے نکال دیا مجھے یہ کر دیا ہمارا یہ ہو گیا ہمارا وہ ہو گیا دوسری طرف عمران خان سے جیل میں بھی جو پرسوں وکیل ملے ہیں تو ان کو عمران خان کہہ رہا ہے لوکل گورمنٹ مضبوط کرنی ہے عدالتوں کا نظام انڈیپینڈنٹ کرنا ہے قانون کو مضبوط کرنا ہے ایگری کلچر لینڈ بچانا ہے ٹاؤن پلیننگ کرنی ہے یہ چیز کرنی ہے وہ چیز کرنی ہے اور یہاں پہ مجھے نکال دیا تو مجھے نکالنے کے وہ ہو گیا اور وہی میں بار بار ارز کرتا رہا ہے کہ بیانیاں اس لیے نہیں بان رہا کہ آپ نے اپنے ذاتی نوحے کو قوم کا بیانیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے بھئی وہ قوم کیسے مان لے کہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے لندن میں رہنے والے یا پاکستان میں حکومت کرنے والے کسی جماعت سے بھی اس کا تعلق ہو تحریک انصاف سے تعلق ہو نون لیگ سے تعلق ہو یا بیپس پارٹی سے تعلق ہو ان کی لیڈرشپ جو ہے اگر صرف ان کا یہ بیانیاں ہو کہ میں مظلوم ہوں اور میرے ساتھ ظلم ہو گیا تو کوئی بھی آپ کے پیچھے نہیں چلے گا وہ قوم تو جناب آٹھے کی لائنوں میں مر رہی اگر عمران خان کا خالی یہ بیانیاں ہو کہ دیکھیں جی میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے میں بڑا مظلوم ہوں میرے ساتھ یہ کر دیا گیا میرے ساتھ وہ کر دیا گیا اور وہ صرف اپنی مظلومیت کا رونا روتے رہیں تو کیا لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے نہیں وہ تو بات کرتے ہیں کہ عالمی سطح پر مسلمانوں کو کیا چیلنجز درپیش ہیں قوم متحدہ میں جاتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں ملک کے اندر بات کرتے ہیں کہ پنتالیس فیصد جو اس ملک میں بچے ایسے ہیں جن کو مناسب خوراک نہیں ملتی وہ قوم ہے یہ جن کے بچوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے تو وہاں پہ اگر عمران خان جو ہے وہ کھڑا ہو کے اپنا رونا روتا رہے کہ میں اپنے بچوں سے نہیں ملا میرے بڑا ظلم ہو گیا میں تین سال اپنے بچوں سے ملنے نہیں گیا وہ اسی قسم کا کرتے رہے تو پھر تو قوم ان کے پیچھے نہیں کھڑی ہوگی بیانیاں وہ بنتا ہے جس میں قوم کو اپنے لیے امید نظر آتی ہے جب آپ صرف جو ہے اس اول اباوٹ فیملی کہ اگر صرف اپنے خاندان تک چیزیں محدود ہوں تو پھر وہ جو ہے قوم اس کے بیانی کے پیچھے کھڑی نہیں ہوتی اور وہی پریشر فیل کرتے ہوئے مختلف قسم کے بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آپ دوبارہ جو ہے اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کا ماضی میں بھی اور ماضی قریب میں بھی میاں صاحب کرتے رہیں لیکن اس سے ہوگا نہیں یہ اگین وہ جو بیانیاں بھی ہیں جو لوگ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کا وہ بیانیاں کہ مجھے کیوں نکالا اور وہ پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کریں گے تو وہ بیانیاں مقبول ہو جائے گا نہیں وہ بھی ذاتی نویت تک محدود ہے وہ اس میں یہ نہیں ہے کہ جناب اس میں ملک کا یہ ہوا یہ ہوا یہ چیزیں ہوئیں یہ ہوا اس پہ تو آتے ہیں نہیں وہ اپنی ذات تک محدود رہتے ہیں کہ جنہیں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ وہ ہو گیا تو اس وجہ سے وہ بیانیاں بھی ساڑھے تین سال کوئی عوام میں مقبول نہیں ہوا اس طرح کتنی بڑی تحریک چل گی آج خان جیل میں ہے اور آپ دیکھیں اور جو شیر افضل مروت دیر گیا ہے تو ہم نے مناظر نہیں دیکھے تو وہ بیانیاں وہی مقبول ہوتا ہے جس میں عوام کو اپنے لئے کچھ نظر آئے چاہے وہ تحریک انصاف بیانیاں بنائے نون لیگ بنائے چاہے پیپلز پارٹی بنائے ساری جماعتیں ہیں ساری بڑی جماعتیں ہیں انہی جماعتوں نے آکے الیکشن لڑنے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قوم تو یہ دیکھتی رہے کہ ہمارے مسائل کے اوپر کس کی توجہ ہے پاکستان کا مسئلہ کون حل کرے گا پاکستان کو کون آگے لے کے جائے گا یا پھر it's soul about family بہت جلدی اب سب دوستوں سے دوبارہ ملکات ہوگی thank you very much بہت جلدی